اسلام علیکم میں نے مزان اللہ عبدین کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے مزان بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا اور آپ کو ایک ایٹی ایم ڈیبٹ کارڈ دیا گیا ہے جس کو استعمال کر کے آپ ایٹی ایم مشین سے پیسے نکلوا سکتے ہیں بل پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں اگر ہم نے ایٹی ایم کارڈ لیا ہے مزان بینک کا تو ہم ایٹی ایم مشین سے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں تو میرے پاس بھی کارڈ ہے کمپلیٹ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا ایسے ہیلپ کونٹینڈ آپ کا بھی آپ لوگ کے لیے اسی چینل پر لاتا رہتا ہے ایٹی ایم مشین میں سائیڈ اوپر بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرنٹ پر سکرین ہوتی ہے کچھ ایٹی ایم مشین میں ٹچ سکرین کام کرتی ہے اور کچھ میں بٹنز کام کرتے ہیں کچھ میں دونوں چیزیں کام کرتی ہیں یہ چیز آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور نیچے ایک سیکشن ہے جہاں سے کارڈ کو انسرٹ کرنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ نیچے ڈائل پیڈ ہے جہاں سے آپ اپنا کوڈ پیمنٹ ڈائل کر سکتے ہو اور نیچے ایک سائیڈ ہے جہاں سے پیمنٹ نکلتی ہے اور اس کے سائیڈ ایک بوکس ہوتا ہے جہاں سے ریسیپٹ نکلتی ہے کہ آپ نے اتنے پیسے نکلوائے ہیں تو یہاں پر میں کارڈ انسرٹ کرتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا سیکشن جہاں سے کارڈ انٹر ہوتا ہے میک شور جو آپ کا کارڈ ہے اس کا سیم والی سائیڈ اوپر ہونی چاہیے سیم آپ دیکھ لیجئے گا چپ والی سائیڈ اوپر ہونی چاہیے دن آپ نے کارڈ کو انسرٹ کر دینا ہے کارڈ انسرٹ کرنے کے بعد آپ سے جو انا وہ اکاؤنٹ کا پاسورٹ پوچھا جائے گا پاسورٹ سے پہلے شاید آپ سے جو انا وہ لینگویج کا بھی پوچھا جائے ٹھیک ہے اب لینگویج کا سیلیکٹ کرنے کے بعد دن کہا جائے گا ایٹی ایم پن پروائیڈ کریں ایکٹیویٹ کرتے ہو جو آپ نے اپنا پن لگایا تھا فور ڈیجٹ کا وہ آپ نے پروائیڈ کر دینی ہے نیچے ڈائل پیڈ سے آپ پن جو انا وہ ٹائپ کر سکتے ہو دن آپ کو آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کیا جو انا وہ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں جو انا وہ پیمنٹ ویڈرہ کرنا چاہتا ہوں کیش ویڈرہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپشن آپ دیکھ کے اس کے اوپر کلک کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس آپشن کے اوپر جو انا وہ کلک کر دیا ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پر پیمنٹ لکھیں آپ کتنی نکلوانا چاہتے ہیں بینک میں آپ پانچ سو سے کم پیس نہیں نکلوانا سکتے ایٹی ایم مشین سے ملٹیپل او فائف ہونڈر مطلب پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار جس نے آپ نکلوانا چاہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اپنی پیمنٹ لکھتا ہوں پیمنٹ لکھنے کے بعد جیسی آپ نیکسٹ ایپ پر جائیں گے تو میں پانچ ہزار نکلوانا چاہ رہا ہوں نیکسٹ کہا جائے گا آپ ٹرانزیکشن کی رسید چاہتے ہیں تو آپ یس کریں رسید ریسیپٹ ہوتی ہے نہیں تو پھر آپ نو کر سکتے ہو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ریسیپٹ ملے جس کے اوپر لکھی ہوئی ہے پیمنٹ کے اتنی نکلی ہے اوکی ہو گیا اب جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کر دیا ریسیپٹ میں نے سیلیکٹ کر لیا کہ مجھے چاہیے فرسٹ او فال کیا ہوگا کہ ایٹی ایم کارڈ باہر آئے گا ٹھیک ہے فرسٹ او فال آپ نے کارڈ کو اپنے کلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی پیمنٹ آئے گی نیچے وہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ کی ریسیپٹ نکل کر آئے گی رسید یہ بھی آپ نے کلیکٹ کر لینا ہے تو یہ طریقہ کارڈ تھا پیسے نکلوانے کا کوئی مشکل کام نہیں ہے پھر بھی کوئی آپ کا کوسٹن ہو نیچے کمنٹ کر کے لازمی سب پوچھئے گا انشاءاللہ ملتا ہے نیکس پارمیٹنگ وڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ